اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہومیو ڈاکٹر زہیر آج میں آپ کو ابڈامنل ڈسٹینشن یعنی اپھارہ یا نفخ شکم کے بارے میں ہومیپیتک کی حدویات چند میڈیسن بتاؤں گا جس کے استعمال کرنے سے ابڈامنل ڈسٹینشن یعنی پھولے و پیٹ یا اپھارے کی جو کیفیت ہے اس سے مکمل نجات مل جاتی ہے اور یہ بار بار جو پیٹ پھول جاتا ہے اپھارہ ہو جاتا ہے یا جسے نفخ شکم بھی کہتے ہیں اور ابڈامنل ڈسٹینشن بھی کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے یہ خاص اس وقت میں ہوتی ہے جب کھانا کھائے کچھ دیل ہو جاتی ہے یعنی آپ نے اگر دوپہر کو کھانا کھایا ہے تو ٹھیک ایک گھنٹے بعد یا 45 منٹ بعد جو ہے پیٹ میں گیسز بننا شروع ہو جاتی ہیں پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک ڈھول کی مانند جو ہے پیٹ بلکل پھول جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے اور جس میں بہت زیادہ گیسز آپ کو محسوس ہوتی ہیں بھومتی ہوئی گولے کی مانند ادھر ادھر گیس کا پھرنا بھی محسوس ہوتا ہے اور پھر جو ہے اس کا اخراج جو ہے گیس کا ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر شام کے کھانے تک گیسز کا اخراج ہوتا رہتا ہے اور گیسز بنتی بھی بہت زیادہ ہیں اور پھر ان کا اخراج بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گیس کے اخراج کے ساتھ ساتھ ڈکاریں بھی بہت آتی ہیں اور بدبودار ڈکاریں آتی ہیں اور جو ہے اس میں کسی طریقے سے فائدہ نہیں ہوتا آپ بہت ساری پھکیں استعمال کرتے ہیں یا چوسنے والی گولیاں کو استعمال کرتے ہیں یا پھر جو ہے سوڈا کی بوتل وغیرہ پیتے ہیں اس مرض سے نجات حاصل کرنے کے لئے وقتی طور پر تھوڑا سا آپ کو شاید ان سے آرام اور سکون تو آتا ہوگا مگر روز روز اس کی جو کیفیات ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں اور یہ جو ابڈامنل ڈسٹینشن ہے یا اپھارے کی جو بیماری ہے یا کیفیت ہے یا تکلیف ہے یہ دن با دن اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ جو ہے بے شمار چیزیں استعمال کرنے کے باوجود جس میں فکیاں بھی آپ لیتے ہیں گولی بھی کھاتے ہیں چوزنے والی یا سوڈا کی بوتل بھی پیتے ہیں یا پھر مختلف قسم کے ٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں مگر فائدہ نہیں ہوتا اگر کچھ دیر کے لئے ہوتا ہے تو وقتی فائدہ ہوتا ہے اور پھر دوبارہ جب دوسرے ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں پھر یہی کیفیت ہو جاتی ہے اچھا اس میں جو ہے آپ کو میں چار میڈیسن بتاؤں گا دس ایمل کونٹیٹی میں آپ نے لینی ہے اور ایک میڈیسن جو ہے وہ بیس ایمل یعنی ٹونٹی ایمل کونٹیٹی میں لینی ہے ان چاروں کو مکس کر کے آپ نے اس کے دس سے پندرہ کترے دن میں تین دفعہ لینے ہیں نیم گرم پانی میں ملا کے کھنڈے پانی میں بلکل استعمال نہیں کرنا نیم گرم پانی میں اس کو استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ چاندھی دنوں میں جو ہے یہ باڈی کے آپ کے پیٹ کے اندر جو ہے اپھارے کی جو کیفیات ہیں یا گیسز کا بننا ہے کھٹی ڈکاروں کا آنا ہے بدبودار ڈکاروں کا آنا یا بدبودار گیسز کا اخراج ہے اور پیٹ کے اندر جو گیس کے گولے بنتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں اور کھانا کھانے کے ٹھیک کونے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد جو پیٹ پھول جاتا ہے اور ڈھول کی طرح ہو جاتا ہے پھول کر سخت ہو جاتا ہے اور آپ کو نہ بیٹھنے پہ سکون ملتا ہے نہ چلنے پرنے پہ نہ لیٹنے پہ تو ان ساری جو کیفیات ہیں ان کے لیے یہ ہومیوپیتک کی بہت زبردست عدویات ہیں میڈیسن ہیں جس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ چاندی دنوں میں انشاءاللہ یہ جو ہے آپ پھارے والی یا ابڈامنل ڈسٹینشن کی جو ایک تکلیف ہے ایک پریشانی ہے اس سے آپ کو مکمل نجات مل جائے گی اور یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا چلیں میں میڈیسن آپ کو بتاتا ہوں آپ نوٹ کر لیں میں سے ویڈیو کے نیچے بھی میڈیسن کا نام لکھ دیتا ہوں ان کی جو پوٹینسی ہے وہ بھی لکھ دیتا ہوں اور ان کی کوانٹیٹی بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہیں اور سپیلنگ کا بھی مسئلہ نہ ہو سب سے پہلی میڈیسن جو آپ اس میں لیں گے وہ چائنہ لیں گے تین ایکس پوٹینسی میں دوسری میڈیسن ہے کاربو ویڈ یہ بھی تین ایکس پوٹینسی میں آپ نے لینی ہے تیسری میڈیسن ہے لائکو پوڈیم یہ بھی تین ایکس پوٹینسی میں لینی ہے اور یہ تینوں دس دس ایمل لینی ہے یعنی ٹین میلی لیٹر ایک میڈیسن آپ لیں گے چائنہ ٹین میلی لیٹر لیں گے کاربو ویڈ تین ایکس میں اور اسی طرح لائکو پوڈیم تین ایکس میں لیں گے ٹین میلی لیٹر اور جو میک فاس ہے یہ چوتھی میڈیسن ہے یہ آپ نے تین ایکس پوٹینسی میں لینی ہے بیس میلی لیٹر میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں چائنہ 3x میں 10 ملی لیٹر کاربو ویج 3x میں 10 ملی لیٹر اور لائکو پوڈیوم 3x میں 10 ملی لیٹر اور میک فاس جو ہے 3x میں 20 ملی لیٹر یعنی چائنہ کاربو ویج لائکو پوڈیوم 3x میں آپ نے 10-10 مل لینی ہے تینوں اور میک فاس جو 3x میں 20 مل لینی ہے آپ نے چاروں میڈیسن کو کسی خالی شیشی میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر لینا ہے پھر اس کے بعد اس کے 15 کترے دن میں تین دفعہ لینے ہے آدھا کپ نیم گرم پانی میں ملا کے 15 کترے لینے یعنی صبح کو بھی آپ لے لیں کھانے سے 15 منٹ پہلے لے لیں یا کھانے کے 15 منٹ بعد میں آپ اس کو لے لیں آدھا کپ نیم گرم پانی میں ملا کے آپ نے اس کے 15 کترے پی لینے اور اسی طرح دوپہر کے کھانے کے 15-20 منٹ بعد آپ اس کو آدھا کپ نیم گرم پانی میں ملا کے 15 کترے پی لیں گے اور اسی طرح رات کو آدھا کپ نیم گرم پانی میں ملا کے 15 کترے پی لیں گے میڈیسن دوبارہ سے سمجھ لیجئے چائنہ کاربویل لائکوپوڈیوم تین ایکس پوٹنسی میں دس دس ایمیل آپ نے لینا ہے اور میک فاس تین ایکس پوٹنسی میں 20 ایمیل لینا ہے یعنی چائنہ کاربویل جو لائکوپوڈیوم ایک ایک حصہ تین ایکس پوٹنسی میں لینا ہے میک فاس کا دو حصہ تین ایکس پوٹنسی میں آپ نے لینا ہے ان چاروں کو ملا کے 15 کترے صبح 15 دوپہر اور 15 شام کو کھانے کے 15 منٹ بعد نیم گرم پانی کے دو گھونٹ میں یا ادھا کپ میں یہ ملا کے 15 کترے آپ نے پھینے ہیں اسی طرح استعمال کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چاند دنوں میں اس کے استعمال سے آپ کا یہ پرابلم جو ہے مکمل ٹھیک ہو جائے گا اپھارے کی جو کیفیت ہے یہ اب نوملڈسٹینشن ہے یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور گیسز کا بننا اور ان کا اخراج ایک نارمل روٹین ہے لیکن بہت زیادہ گیسز کا بننا اور پھر ہر وقت ان کا اخراج ہوتے رہنا اور پیٹ کا سخت ہو جانا اور ڈکاروں کا بہت زیادہ آتے رہنا اور بدبودار ڈکاریں آنا اور گیسز بھی بہت بدبودار ان کا اخراج ہونا گیسز کا اور بہت زیادہ گیسز کا بننا پیٹ کے اندر گیسز کے گولوں کا گھومنا یہ انشاءاللہ اس سے جو تمام یہ کیفیات ہیں تمام پرابلم ہیں یہ پریشانیہ جو ہیں یہ پریشانیہ بہت رہے آئے موسیقی اگرでは موسیقی آپ ستتت ب�ک